نمسکار آپ سن رہے ہیں The Bollywood Radio اور میں ہوں آپ کے ساتھ انو پاکاش فرما دوستوں یہ قصہ ممتاج کا ہے ممتاج سے آخر کچھ ایکٹریس بات کیوں نہیں کرتی تھی مجبوراً انہیں کرسی لے کر کونے میں بیٹھنا پڑتا تھا ہندی فلم جگت کی مشہور اداکارہ ممتاج نے اپنی فلموں سے درشکوں کا کئی سالوں تک منونجن کیا بولی وڈ میں اپنی ایک الگ پہچان بنائی اور ممتاج نے اپنے کریئر کی شروعات بطور بال کلاکار کے طور پر کی تھی ان کی جوڑی کو سب سے زیادہ راجش کھنہ اور شمی کپور کے ساتھ پسند کیا جاتا تھا حالکہ جہاں ہیرو کا انہیں بھرپور ساتھ ملا لیکن فلم انڈسٹی میں ممتاج کی کوئی بھی ہیروین نہیں تھی جو ان کی دوست اور اس بات کا خلاصہ خود ممتاج نے کیا تھا ممتاج نے ایک باتچیت کے دوران یہ بتایا کہ ایک سمیہ تھا جب انڈسٹی کی کوئی بھی ابھی نیتریوں سے باتچیت تک نہیں کرتی تھی انہوں نے کہا کہ مجھے سبھی ہیرو کا ساتھ ملا میں نے دھرمیندر سے ملاقات کی ان کے ساتھ کافی سمیں بتایا اور اپنے پرانے دنوں کو یاد بھی کیا لیکن جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ ابھی نیتریوں میں ان کی کون اچھی دوست ہے تو انہوں نے صرف وحیدہ رحمان کا نام لیا ممتاج نے اپنی باتچیت کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ وحیدہ رحمان ایک ماتر ایسی ایکٹریس ہیں جن سے میری ہمیشہ باتچیت رہی لیکن ان کے علاوہ انہیں جتنی بھی ابھی نیتری ہیں وہ کبھی بھی مجھ سے باتچیت نہیں کرتی تھی وہ یہاں تک کہ مجھ سے ہائی ہیلو بھی نہیں کرتی تھی بس اپنی کرسی لیتی تھی اور مجھ سے الگ جا کر بیٹھ جاتی تھی ممتاج نے آگے کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ آخر وہ ایسا کیوں کرتی تھی ممتاج نے کہا کہ میں اپنے ڈانس گروپ کے ساتھ انجوائے کرتی تھی اور ان کے ساتھ میرا خانہ شیئر ہوتا تھا میں اس بات سے کبھی ناراض نہیں ہوئی اور مجھے کبھی یہ نہیں لگا کہ وہ مجھ سے آخر باتچیت کیوں نہیں کرتی ممتاج نے آگے کہا کہ میں نے ہمیشہ سے اپنا کام کیا ہے اور اپنے کام کو پوری طرح سے میں انجوائے کرتی ہوں ممتاج بھلے ہی آج بہت بڑا نام ہو لیکن انہوں نے اپنے کریئر میں ایک سنگھرش کا لمبا دور بھی دیکھا ایک سمیہ ایسا تھا جب ممتاج کے ساتھ کام کرنے کے لیے ایکٹر منہ کر دیتے تھے ان کلاکاروں میں سب سے زیادہ ششی کپور اور جیتندر کا نام تھا انہوں نے ممتاج کے ساتھ کام کرنے کے لیے منہ کر دیا تھا ممتاج نے اس بارے میں خلاصہ کرتے ہوئے بتایا تھا کہ بوند جو بن گئی موٹی فلم میں ان کے ساتھ جیتندر کو کاشٹ کیا گیا لیکن ایکٹرس کا نام سنتے ہی جیتندر نے فلم میں کام کرنے سے انکار کر دیا اس کے بعد اس طریق سہرہ مجھے جینے دو جیسی کئی سپر ہٹ فلمیں دینے والی ممتاج نے بولی ووڈ میں بہت کام کیا سال انیس سو چھوٹر میں ممبئی میں ممتاج کی این آر آئی بزنس پرسن میور وادوانی سے شادی ہوئی اپنی شادی کے بعد وہ ودیش میں بس گئی اور وہ لندن میں اپنے پتی کے ساتھ ہی سیٹل ہو گئی اس کے بعد وہ کسی بولی ووڈ فلم میں نظر نہیں آئی اپنے پریوار کو انہوں نے پریورٹی دیا اور آج بھی دیتی ہے سنتے رہیے دہ بولی ووڈ فریڈیو سنتا ہے سارا انڈیا